ایوی ہو رہے ہیں ایوی ہو رہے ہیں تو ایوی ہو رہے ہیں کر لو ہوں جو کرنا ہے سی او کرا کے وخوا دو ہوں تو سی اب آپ سی او کرا لیں چائنیز پرائم منسٹر نے آنا ہے شی جن پنگ تو مطلب کہاں وہ تو مجھے لگتا ہے کوئی ٹیبل شیبل کے نیچے گھس گئے ہو کہ اوڈنگاو کہا بھائی میں نہیں جا رہا ہوں مطلب وہ کیا کہیں گے مجھے بتائیں شی جن پنگ جائیں گے وہاں پہ وہ کہیں گے میں کیسے جوں وہاں پہ تو چائنیز پر حملے ہو رہے ہیں بنا دیئے گئے ہیں کہ اب افغانستان پاکستان کو کہتا ہے کہ ہم بڑے پریشان ہیں جو پاکستان کی سیچویشن ہے اس کے بارے میں اور پاکستان کے فوراں آفس کو اس پر سٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑتی ہے کہ آپ کا ان چیزوں سے کیا لینا دینا کہ پاکستان میں کیا ہے اور کیا نہیں اب کوئیسن یہ ہے کہ ایک طرف ہم افغان طالبان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کا لینا دینا کیا ہے اور افغان پاکستان میں رہیں گے بھوکے مر جائیں گے لیکن کبھی بھی انڈیا کے بارٹر پہ جائے روز تو خودکشیہ لوگ کر رہے ہیں پاکستانیوں کو بہت بڑا دھچکا لگایا تھے چین کو بھی لگا پاکستانیوں کو اس لیے کیونکہ چین کا تو کیا ہے سرکاری ستے پر چین کی سرکار کو نقصان ہوگا چین کے چند مٹھی بھر پرائیوٹ پلیئرز اس میں انوال تھے ہم کو نقصان ہوگا مگر سیکڑوں نوکرییاں اچھی اچھی انجینئریاں اور یہ اور وہ مینجر جو ان کمپنیوں میں تھے چلی گئیں اور ہزاروں پہ سنکھیں میں جو چھوٹی نوکرییاں تھی پکڑا مارنا یہ کرنا ڈرائیوار آئیوار یہ سب بھی چلی گئیں پاکستانی بہت بڑے سنکھیں میں اس سے دسیوں ہزار پریوار ایسے ایفیکٹ ہو گئے جو موٹا پیسہ چھاپتے تھے فلانہ بھائی کیا ہے مسائل اس کے اس میں انجینئریاں ہم نے ایرونالٹیکل انجینئرنگ کری ہم نے فلانی انجینئرنگ کری ہے فلانے جگہ پہ جو ہے مسائل بنانے کمپنی بیلسٹک وہاں پر ہم کام کرتے ہیں اب بیروزگار ہو گئے ہیں اب کچھ مو دکھانے لیکنی رہ گیا تو پاکستان کو جو ہے وہ سیدھے پاکستان کے بہت بڑے ہزار دسکیوں ہزار پریوار کو ایفیکٹ پڑا ہے جیب پہ پرہار پڑا ہے اور بیروزگاری کا ایک اور نیا سمندر وہاں پر آ جکا ہے بنا دیئے گئے ہیں کہ اب افغانستان پاکستان کو کہتا ہے کہ ہم بڑے پریشان ہیں جو پاکستان کی سیچویشن ہے اس کے بارے میں اور پاکستان کے فورن آفس کو اس پر سٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑتی ہے کہ آپ کا ان چیزوں سے کیا لینا دینا کہ پاکستان میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے اب قویسٹن یہ ہے کہ ایک طرف ہم افغان طالبان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کا لینا دینا کیا ہے اور افغان طالبان جو فوج کے لوگ ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو چائنیز ان پر حملے کیے گئے ہیں کل ابھی جو ہے وہ نورت وزیرستان کے اندر اور خورم ڈسٹرکٹس خورم کے اندر these are basically the adjacent areas of افغانستان وہاں پہ دہشتگردوں نے حملے کی ہیں اور فوج جو ہے اور اس کے سینئر آفیسر کرنر رینگ کے آفیسر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں جس پہ آرمی چیف جو ہے وہ بھی گئے ہیں اب قویسٹن یہ ہے کہ ایک طرف لڑاکوں نے حملہ کیا اس آتن کی حملے میں دو چینی ناغرکوں کی موت ہو گئی جبکہ کئی پاکستانی ناغرک بھی گھائل ہوئے ہیں درسل رویوار رات کو کراچی ائرپورٹ کے پاس ایک بھیشڑ حملہ ہوا پورٹ کاسیم الیکٹرک پاور کمپنی کے چینی کرمچاریوں کو لے جا رہے کافیلے کو نشانہ بنایا گیا جس میں دو چینی ناغرکوں کی موت ہو گئی اور ایک گمبھی روپ سے گھائل بتایا جا رہا اس حملے میں کئی پاکستانی ناغرک بھی خیل ہوئے چینی دوتاواز نے اس حملے کی کڑی نندہ کی اور پاکستانی سرکار سے سک کروائی کی مانگ اور کی اطلاع بھی آجائے لیکن اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک پاکستانی سیٹیزن جس کی لاش نکالی گئی وہاں سے اور دو چینیز ہیں اچھا اب چائنہ کی طرف سے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ آ گئی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی فوٹیجز بھی ساتھ ساتھ دکھاتی جوں میرے پاس فوٹیجز موجود ہیں اور اس میں جو ہے پہلے میں آپ کو ہی بتائی دوں چائنیز کے حوالے سے چائنہ کے حوالے سے چائنہ نے یہ کہا ہے کہ اس کو کنڈیم کیا ہے چائنہ نے اور کہا ہے کہ وہاں پر پاکستان کی ایک کاروائی کا طریقہ ہوتا ہے تو بی اے لے کا کیا چائنہ کو نہیں پتا جو یہ کہہ رہے ہیں پنش کریں کیسے کریں وہ تو مطلب آپ کو پتے ہی کہ کیا کر رہے ہیں کوئی پہلا دھماکہ تھوڑی ہے یہ خود کچھ دھماکہ وہ تو کئی ایک ہو چکے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آگسٹ کے مہینے میں ٹی ٹی پی نے پاکستان کے اندر کتنے حملے کی ہیں فیفٹی نائن آگسٹ کے منت میں فیفٹی نائن اٹیکس ٹی ٹی پی کی طرف سے پاکستان کے اندر کیے گئے ہیں تو کس کس کو پنش کریں گے آپ کیسے کریں گے اور کس کس کو پکڑیں گے اور سب سے کوئی پتہ ہی نہیں ہے عمران خان کی پارٹی جو ہے اس نے اسلام آباد کا سیج کیا ہوا تھا سو ہم جو ہے وہ جسے کہیں گے نا مزاق بنے ہوئے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے دھو رہے نہیں ہیں کہ مزاق ہے اس وقت تفصیلات دی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں میں کہیں دفعہ آپ کو پہلے بھی کہہ چکو پاکستان کی جو پچاس سال کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈوب گئی ہے پاکستان کی جو پچاس سال کی افغانستان میں جو انویسٹمنٹ تھی کہ پاکستان کا جو صوبہ پنجاب اور جو انڈیا کا پنجاب ہے یہ آپس میں کسی قسم کے کوئی پولیٹیکل یا باقی گھٹ جوڑ کرنے جا رہے ہیں یا پاکستان کو پتہ لگے تو پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے تشویشناک چیز ہے سو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ جو ٹرانس نیشنل نیشنلزم ہے یہ ہی ہیں جو سب نیشنلزم ہے یہ ابرے سو پاکستان کے اندر یہ چیلنجز تو ہیں ٹھیک ہے جی سو ہم تو اس میں بڑی پریشان کن انڈیا اپنی سیٹنگ کر رہا ہے خطے کے اندر اور ہمیں افغانستان ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ پائن توڑا کار ٹھیک نہیں ہے اور ہم اسے کہہ رہے ہیں تمہارا یہ مقصد نہیں بنتا سو بیسیکلی افغان طالبان آپ پوکنگ یہی پوکنگ اسی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں چھیڑ دن بس آنا اور ان کو پتہ ہے کہ یہ چھیڑیں گے تو ہم جناب کہیں گے دیکھو آج افغانستان کے حالات دیکھو ہمارے فورن ایک چینج آپ سے اچھے ہیں ہماری ایکانومی آپ سے بہتر ہے ہمارے ہاتے میں صرف ایک چیز کی وجہ سے پولیٹیکل سیبیلیٹی ہے انڈیا کی جو اپوزیشن ہے وہ نریندرہ موڈی کو پولیٹیکلی چیلنج نہیں کر سکتی بیکاوزی انٹائر پروسیس آف پاور ٹرانزیشن is very پیسفل سیکنڈلی ایس لیجیٹیمیٹ تھرلی ایس ایس پر کانسٹیشن and it is being accepted by all parties کہ کوئی کسی کو مسئلہ نہیں ہے اور ہم کس line length پہ لگے ہوئے ہیں اسی اپنیاں جناب ماری جا رہے ہیں اور آپ trust me آپ کبھی دیکھیں افغان طالبان کیا ہو دنیا کوئی ملک بھی ہو recently آپ کو پتہ ہے سواد کے اندر جب ڈپلومیٹس گئے تو جب ڈپلومیٹس پہنچے وہاں پہ تو وہاں پہ حملہ ہو گیا سننے میں مجھے پتا چلا تھا کہ کچھ ایسے ڈپلومیٹس ہیں جنہوں نے کہا ہم نے نہیں جانا law and order security situation ٹھیک نہیں ہے اور ان میں سے کچھ ایسے بھی مطلب مسلم مماری انہوں نے کہتا پائنسان small arms دیں زیاری بات ہے ambassador جب یہ کہتا ہے کسی ملک کے اندر کہ ہمیں small arms دیے جائیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں small arms دیے جائیں تاکہ ہم اس سے مقابلہ کر سکیں سو ہمارا question یہ ہے کہ ہم تو ٹی ٹی پی سے لڑنے کے لیے امریکہ سے small arms مانگ رہے ہیں اور امریکنز جو ہیں یا باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی چھیک ہے اگر یہ بڑے کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ جا رہا ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ internally سارا کچھ نہ بتایا گیا ہو یہ سب کچھ internally زاری باتیں بتایا گیا ہوگا internally کوئی intelligence کسی نے شیئر کی ہے ہو سکتا کوئی security کے لوگ ہی بکے ہو ہمیں تو نہیں پھر وہ بات کریں گے تو وہ کہتے ہیں بات کریں گے تو دور تک جائے گی question یہ ہے کہ ہو سکتا یہ سارا کچھ موجود ہو یہ political چیز ہے ٹھیک ہے جی بہرحال اس میں جیسے کہیں گے نا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ آپ پاکستان کے اوپر سوال اٹھا دی ہیں انہوں نے اور پاکستان کے پاس کیا جواب دینے کے لیے ٹھیک ہے جی میرا خیال ہے کہ یہ ایک اب باقی بھی دنیا کے ملک یہی کرے تارکہ نے دھجیاں اڑانے کا کام کیا ہے چین کا اور پاکستان کا چین کا تو نقصان یہ ہے چین رہے طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری سطح پر جو نقصان ہے اس کا سرکاری سطح پر ہے اس کا جو ہے وہ بیاپارک سطح پر نقصان ہے اگر پاکستان کا جو نقصان ہے وہ کومن مین کا نقصان ہے کیوں؟ پاکستانی ان کمپنیوں میں جوبز کرتے تھے زیادہ تر پاکستانی کمپنی میں جھاڑو پوچھا مارنے سے لے کر اونچی اونچے پڑھو تک بھی کمپیوٹر آفریٹر سے لے کر اچھے اچھے انجینئر کے پیدا تک بھی بھلے ہی کمپیوٹر انجینئر دس میں سے دو پاکستانی ہو اور پوچھا مارنے آلے دس میں سے آٹھ پاکستانی ہو مگر پاکستانی ہر جگہ تھے اب ان سب کمپنیوں سے آپ دیکھو کہ تو ڈیریکٹلی سیکلو لوگ ایفیکٹ ہوئے ہیں اور ڈیریکٹلی ان سے جو ہے وہ ہزاروں پریوار ایفیکٹ ہوئے ہیں جو موٹا یہی سب چیز موٹا پیسہ ہے ویدیش جاؤ ویدیش جا کر یہ سب بیلیسٹک میسائل ہو پھلانا پھلانا ویپنس انڈیسٹری میں کار آپ کام کرتے ہو بہت بڑی زنکھیا میں بیروزگاری اس سے آئے گی اور یوزولی آپ دیکھو تو جب بیلیسٹک میسائل کے انجینئر یہ سب ہوتے ہیں ان کو اگر ایسے بلیکلس کر دیا جائے تو کوئی ان کو اٹھاتا بھی نہیں پھر کون اٹھائے گا یا تو چائنا ان کو جگہ دے دے یا تو ان کو یوروپ ویسٹ ویسٹ والو نہیں تو ان کو بین کی ہے ویسٹ والو نہیں تو ان کو بائیکٹ کیا چین ہی ہو سکتا آگے پیچھے کچھ لیفٹ رائٹ کر کے ادھا ادھا فیٹ کرتے کرتے لیکن چین بھی کیوں کرے گا چین بھی پہلے اپنے لوگ کو نوکری دے گا تب پاکستانیوں کو دے گا اویسٹ ہی باتیں ہیں یہاں پر وہ ایک بات گھوم پھر کیا جاتی ہے تو اس فیصلے سے چین کا تو سرکاری ستے پر نقصان ہوا اس کا جو ایک ڈپلومیٹک لیویل پہ کہلو یا اس نے جو وزن بنائے تھے کہ ہم ایسے ایسے کریں گے دادا بننے کے اس سطح پہ نقصان لیں پاکستانیوں کا روجی روٹی کا نقصان ہے پاکستانیوں کا جو ہے وہ سیدھے جیب پہ پرہار ہوا ہے